بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہمارا فرماکوگنوزی کا 18th لیکچر ہے فرماکوگنوزی میں ہم نے چپٹر 10 سٹارٹ کیا ہوئے اس میں ہم گلائکو سائٹس کی کلاس پڑھیں اسے ریلیٹر جتنی بھی ڈرگز ہیں ان کو ہم نے سٹیڈی کیا ہے آج گلائکو سائٹس کا پارٹ 3 ہے لازٹ پارٹ ہے جتنی ڈرگز گلائکو سائٹس کی رہ گئی ہیں وہ آج ہم سٹیڈی کریں گے لازٹ لیکچر میں ہم نے 4 ڈرگز گلائکو سائٹس کی ڈسکس کی تھی ان میں ڈیجی ٹیلیس تھا سینہ ایلو اینڈ کیسیہ 4 ڈرگز ہی جو ہم نے ڈسکس کی تھی آج ہم فردر اس کو پڑھتے ہیں ڈرگز کو آگے سٹیڈی کرنے سے پہلے ہم گلائکو سائٹس کی تھوڑا سا ریوائز کر لیں گلائکو سائٹس وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جب ان کی ہیڈرولایسیز کی جائے ہیڈرولیسیز کی جائے تو سپلٹ ہوتے ہیں 2 سبسٹانسز میں 2 کیمیکلز میں ایک ان کا ایک گلائکون پارٹ ہوتا ہے ایک گلائکون پارٹ ہوتا ہے گلائکون کو ہم شوگر کمپوننٹ کرتے ہیں اور ایک لائکون کو ہم انوائن شگر کمپوننٹ کرتے ہیں ایک لائکون پارٹ جو ہے وہ تھرپیٹک ایکٹیوٹی کوڈی میں پر فارم کرتے ہیں اور یہ ٹو مولیکیوز جو ہے یہ ان کی بانڈنگ ہوتی ہے یہ پلانٹس میں جو ہے ان کی بانڈنگ ہوتی ہے اور پلانٹس میں جو ہے یہ دونوں کمپوننٹس جو ہے یہ کمبائنڈ فارم میں پائے جاتے ہیں گلاسیفیکیشن ہم نے پڑھی تھی گلایکو سائٹس کی گلاسیفیکیشن جو ہے گلایکو سائٹس کی اس بھی بیسیز پہ اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے on the basis of sugar molecules sugar molecules اس کے ساتھ اٹیچ ہو تو sugar molecules sugar molecules کے بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں یا پھر اس میں جو ہے کون سے پاہ کون سے اس میں گروپ کے ساتھ اٹیچ ہے oxygen کے ساتھ اٹیچ ہے nitrogen کے ساتھ carbon کے ساتھ کس ایٹم کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے sugar molecules اس کے اکارڈنگ جو ہے اس کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے on the basis of chemical nature of egg glycone egg glycone کی کیا ہے اس کے ساتھ کون سے گروپس اٹیچ ہیں structure کیسا ہے اس کے مطابق پھر اس کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے pharmacological classification therapeutic classification ہے therapeutic activity کیا ہے body میں اس کے اکارڈنگ اس کی کیا کلاسیفیکیشن ہے glycosides کو 3 classes میں ہم نے فردہ ڈیوائیڈ کیا ہے sugar molecule according to chemical nature of egg glycone and therapeutic classification یہ اس کی کلاسیفیکیشن تھی فردہ اس کی ہم نے پڑھی ہے آج remaining جو ڈرگ ہیں glycosides کی وہ ہم complete کر لیں گے آج کے لیکچر میں آج کی جو فرس پڑھی ہے گلایکوسائیڈ کی وہ ہے squill squill sterol glycosides ہے اور cardio active یا cardiotonic glycosides کی کلاس سے بلونگ کرتے ہیں squill squill اس کو آم زبان میں آب ی پیاس بھی کہتے ہیں اس کے یہ کوسٹل کنارے گرو کیا جاتا ہے اس کا جو بلپ ہوتا ہے اس کے فلیشی سکیلز جب اس کو کٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر جو سکیلز ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے ڈرگ کے طور کے جیسے پیاز ہوتا ہے انین ہے اس کے بلپ کی فارم میں ہے اسی طرح یہ سکیل بھی بلپ کی فارم میں ہوتا ہے اور اس کا جو بلپ ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے میڈیسن جو سکیل جو ہے وہ کارڈیو ٹونک گلائکو سائیڈ ہے اور اس میں ڈزن آف گلائکو سائیڈ کارڈی اکٹیو گلائکو سائیڈ جو موجود ہوتے ہیں کارڈی اکٹیو کو بہتر کرتا ہے ہارڈ کی جو ڈزیز ہیں اس میں سکویل کو یوز کیا جاتا ہے سکویل کی ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں باجیکل سوٹ سپار شوز درائیڈ فلیشی سکیل آف بل باپ آرڈینیا میریٹیما ہے جس کو وائٹ سکویل بھی کہا جاتا ہے آرڈینیا انڈی کا انڈین سکویل درائیڈ فلیشی سکیل جو ہیں اس کے سکیل جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں اس کو جب کٹ کیا جاتا تو سکیل جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس کو ڈرائی کر اس کو یوز کیا جاتا ہے دو اقسام ہے اس کی پائی جاتی ہیں آرڈینیا میریٹیما ہے اور آرڈینیا انڈی کا ہے ایک وائٹ سکویل کہتے ہیں انڈین سکویل کہتے ہیں اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سے ایریا میں جو گرافکل ایریا میں جو ہے اس کو گروہ کیا جا رہے اس کے مطابق اس کی ڈیفرنٹ ورائٹیز ہوتی ہیں فیملی ہے لیلی ایسی لیلی ایسی فیملی سے یہ بیلونگ کرتے ہیں جو گرافکل سورس فرانس سپین ایٹلی سپین فرانس ایمکی کوسٹل ایریاز میں جو ہے اس کو زیادہ تر گروہ کیا جاتا ہے کمیشلی کیمیکل کونکون سے اس میں پائے جاتے ہیں سیلیرین اے سیلیرین گلوکو سیلیرین ہے پرو سیلیرین ہے سیلیردن ہے یہ کیمیکل کونسٹن ہے اس میں سیلیرین اے جو ہے وہ مین کیمیکل کونسٹن ہے کارڈیو ایکٹیویٹی جو پرفارن کرتے کارڈیو ٹونک ہے یوز کیا ہے کیونکہ یہ ڈیڈی ٹیلیس کے ساتھ کارڈیو ایکٹیو ہے جیسے ڈیڈی ٹیلیس کی ڈیفرن ایکٹیویٹی سیل گو پرفارن کرتے ڈیفرن ٹریٹمنٹ میں یوز کیا جاتا ہے اس کو ڈیڈی ٹیلیس کو اسی طرح کو بھی سکل بھی کارڈیو ٹونک ہے کارڈیو ٹونک کیا ہوتے ہیں وہ ڈرگز ہوتی ہیں جو ہارڈ کے مسلز کی جو کنٹریکشن ہے اس کو امپروف کرتی ہیں بلڈ فلو کو امپروف کرتی ہیں کیونکہ کارڈی ایٹ جو ڈیزیز ہوتی ہیں اس میں بلڈ فلو نہیں ہو رہا ہوتا یا سکل جو ہے وہ ایدھا کارڈیو ٹونک کے طور پر یوز ہو رہا ہے ہارڈ کے فنکشن کو بھی امپروف کرتا ہے اور بلڈ فلو کو بھی امپروف کرتا ہے ہیر ٹونک ہیر ٹونک کے طور پر بھی اس کو یوز کیا جا رہا ہے ہیر کی گروت کے لیے انٹی کیا جاتا ہے انٹی ایمائٹک کا مطلب ہوتا ہے وامیٹنگ آ جانا انٹی ایمائٹک میز نوزیہ وامیٹنگ نوزیہ اور وامیٹنگ کو روکنا سکل جو ہے انٹی ایمائٹک کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے ایکسپیکٹورینٹ ہے کف میں یوز کیا جا رہا ہے دیوریٹک کے طور پر بھی اس کو یوز کیا جا بلوڈی فلوڈز جو ہیں اس کو ریمووڈ کرنے کے لیے یورینیشن کو انکریز کرنے کے لیے بھی سکویل کو یوز کیا جاتا ہے تو بہت امپورٹنٹ ڈرگ ہے سکویل کارڈیو ٹونک بھی ہے ہیر ٹونک کے طور پر بھی یوز کی جا رہی ہے انٹی ایمیٹک بھی ہے ایکسپیکٹورین بھی ہے اور ڈائیوریٹک کے طور پر بھی اس کو یوز کیا جا رہا ہے یہ آج کی ہماری فرسٹ ڈرگ تھی نیکسٹ ڈرگ جو ہے وہ ہے گلاس رائزا جس کو لکورس بھی کہتے ہیں اور آم زبان نے اس کو ملٹھی کہتے ہیں اس کا پلانٹ ہوتا ہے بہت بڑا پلانٹ نہیں ہوتا پودا ہوتا ہے اس کی جو روٹس ہیں روٹس رائزونس اس کو یوز کیا جاتا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے روٹس کے جو اندر کا کلر ہے تھوڑا سا ییلویش لائٹ ییلو سا کلر ہوتا ہے اور اس کی ایک خاص قسم کی ایرومہ ہوتا ہے خوشبو ہوتی ہے اس کا ٹریس جو ہے وہ سویٹ ہوتا ہے میٹھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اس کو ڈیفرنٹ پرپیشنز میں اس کو یوز کیا جاتا ہے ملٹھی کو اس کے بارے میں آگے پردر اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں بارڈکل سوٹس پارٹس روٹس ڈرائیڈ روٹس اینڈ رائزونس آف گلیسرائزہ گلیبرا گلیسرائزہ گلیبرا کی روٹس جو ہیں رائزونس اس کو یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے گلیسرائزہ گلیبرا فیملی اس کی ہے لگیومینوسی لگیومینوسی فیملی سے یہ بلون کرتی ہے کیمیکل کونسٹیونس کون کونسے ہیں گلیسرائزک ایسیڈ ہے گلیوکرونک ایسیڈ ہے گلیسرائزہ جو ہے لکورس یہ سیپونین گلائکو سائیڈ کی کلاس سے یہ بلون کرتا ہے اس کا جو گلیسرائزک ایسیڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سیگر سے بھی زیادہ اس کا سویٹ ٹیسٹ ہوتا ہے سویٹ ہوتا ہے یہ اس کے علاوہ گلیسرائزہ کو سویٹ روٹ بھی کہا جاتا ہے اور سپینش لکورس بھی کہا جاتا ہے سویٹ روٹ بھی کہا جاتا ہے اور سپینش لکورس بھی کہا جاتا ہے گلیسرائزہ کو نیکسٹ اس کے یوزیز آ جاتے ہیں یوزیز کیا ہیں ڈیملسنڈ کے طور پر اس کو یوز کیا جارہا ہے ڈیملسنڈ کسے کہتے ہیں ڈیملسنڈ ہم نے پڑھا تھا میوکس میں ایریٹیشن ہوتی ہے خراش ہوتی ہے چوبن ہوتی ہے اس کو ریلیف کرتا ہے اس کے اندر انٹی انفرمیٹری پاپرٹی بھی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ کف سیرپس میں یوز کیا جاتا ہے کہوہ بنا کے اپیا جاتا ہے یا اس کی جو روٹ ہے اس کو بھی اگر تھوڑا سا چھبایا جائے تو یہ گلے کو جو ہے وہ آرام دیتا ہے تو ایڈیملسنڈ کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے ایکسپیکٹورنٹ ہے یہ مین اس کا یوز ہے بہت امپورٹنٹ یوز ہے اس کا گلایس رائزہ کا ایکسپیکٹورنٹ ہے یہ موکس دسچارج کرتا ہے کف میں یوز کیا جاتا ہے اس کو اور اس سے ریلیف آتا ہے ریلیف ملتا ہے بہت امپورٹنٹ یوز ہے گلایس رائزہ کا یہ بہت امپورٹیں گلایس رائزہ کو یوز کیا جاتا ہے آنٹی انچرمیٹری پوپورٹی اس میں پائی جاتی ہے اس لئے اس کو جو ہے وہ یوس کیا جا رہا ہے میدے کا جو اسر ہے اس میں یوس کیا جاتا ہے لیگزیٹیو بھی ہے لیگزیٹیو پرپرٹی ہے کونسٹیپیشن میں کلس میں اس کو یوس کر سکتے ہیں ایلو کوینین امونیم کلورائیڈ مطلق جو بیٹر درگ ہوتی ہیں جن کا کڑوا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کھانا مشکل ہوتا ہے ان کے ٹیسٹ کو ماس کرنے کے لئے اس کو گلاس رائزہ کلکوریس کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ ان کا بیٹر ٹیسٹ جو ہے وہ نہ آئے بیٹر ٹیسٹ کو ختم کرنے کے لئے انٹی انفلمیٹری ان سکن ڈیزیزز میں بھی اس کو ڈیفرنٹ سکن ڈیزیزز میں اس کو یوز کیا جاتا ہے انٹی انفلمیٹری پاپرٹی کے طور پر ہی ورک کرتا ہے لکوریس is added in chewing gums and candies اس کا فلیور ہوتا ہے اور اس کا sweet taste ہے جس کی وجہ سے اس کو ڈیفرنٹ سلپیشنز میں چھوئنگ گمز ہیں کینڈیز ہیں اس کے لئے اور ڈیفرنٹ مینوفیکٹرنگ پروڈکٹس میں اس کو یوز کیا جاتا ہے اگلیسرائزہ جو ہے بہت امپورٹن ڈرگ ہے بہت زیادہ اس کے یوزز ہیں اس کو یوز کیا جاتا ہے بہت زیادہ ڈیمالسانٹ ہے ایکسپیکٹورنٹ ہے فلیورنگ ایجینٹ کے طور پر یوز انپیپٹیکلز ہے لائزیٹیو ہے انٹی انفلمیٹری پاپرٹی ہے اس کی اور ڈیفرنٹ پروپیشنز میں اس کو یوز کیا جا رہا ہے بیٹر کروے ٹیسٹ کو ختم کرنے کے لئے جو ہے ماس کرنے کے لئے گلیسرائزہ کو یوز کیا جاتا ہے یہ تھی آج کی سیکنڈ ڈرگ نیکس ڈرگ دیکھتے ہیں کونسی ہے نیکس ڈرگ ہماری ہے مسترڈ مسترڈ سے آپ لوگ بہت خوبی واقف ہوں گے مسترڈ جو ڈرگ ہے جس کو سرسوں کا آجاتے ہیں اس کے پلانٹ کو سرسوں کا آجاتا ہے اور اس کے سرسوں کے بیج ہوتے ہیں ان کی ٹو ورائیٹیز ہوتی ہیں ٹو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے ٹو ورائیٹیز کی پڑھی ہیں ایک ہوتا ہے بلیک مسترڈ اور ایک ہوتا ہے ییلو مسترڈ ییلو اور براؤن مسترڈ ریڈ بسٹڈ بھی ہوتا ہے اس کی مختلف ورائیٹیز ہیں مختلف اقسام ہیں مسترڈ کی سرسوں کا پودا ہوتا ہے اور اس کے سیڈز ہیں مسترڈ سیڈ کو ہے اس کو جو جو ہوتا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے بلیک مسترڈ ہے سرسوں کے بیج ہیں بلیک کلر کے اور براؤن ییلو جو ہیں اس کے سیڈ ہیں آج کی پڑھی ہوتا ہے بلیک مسترڈ شو کیا جاتا ہے اس کے سرسوں کے طور پود ایک کانڈیمنٹ کی طور پر ڈیفرنٹ مسالہ جات میں اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے آئل بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے مسترڈ بارجکل سوٹ سپارٹ یوز برائیڈ رائیپ سیڈز اور اس کی جو ہے رائیپ سیڈز جو ہیں اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کی ٹو برائیٹیز ہیں برائیس کا نائگرہ 跟براسی کا جنس ہی ہے جس کو براؤن مسٹرڈ یہ کہا جاتا ہے ذراہی ہے اس کی ٹو برائیٹیز ہیں جس کو یوز کیا جاتا ہے بریس کا نائگرہ ہے اس کی جو sinkingیا ہے فیملیز کی ہے crucifery crucifery family سے یہ بلانگ کرتی ہے geografical source اس کا ہے یورپ ہے USA ہے Asia ہے ان علاقوں میں ان countries میں زیادہ تر اس کو grow کیا جاتا ہے next chemical conscience میں اس میں کون کون سے پائے جاتے ہیں sinegrain کیسے روائل پروٹین ہے uses اس کے کیا ہے as counter irritant counter irritant کے طور پر use کیا جا رہے ہیں جیسے پہلے بھی ہم پڑ چکے ہیں skin کے اوپر use کیا جائے تو اے counter irritant جو ہے وہ اس میں irritation ہوتی ہے رہا ڈھو داتی ہے skin use as ematic ematic کے طور پر use کیا جا رہا ہے for example اگر ہم نے vomiting کروانی ہے کسی بھی person کو اس نے کوئی toxic چیز اس کے اندر چلی گئی ہے تو اس کو vomiting کرنے کے لیے اس کے لیے اس کو ematic کے طور پر use کرتے ہیں جس کے وجہ سے vomiting آجائے گی اور toxic material جو بھی ہوگا وہ باہر آجائے گا رو بھی فیشنٹ ہے یہ ریٹیشن ہوتی ہے skin کے اوپر اور red ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا effect produce کرتے ہیں مسترد یوز as condiment condiment کے طور پر use کیا جاتے ہیں مسالہ جات پی طور پر spice کے طور پر اس کو use کیا جاتے ہیں تو oil بھی یوز کیا جاتے ہیں اور اس کے seeds جو ہیں وہ اس کو oil بھی یوز کیا جاتے ہیں اور اس کے seeds بھی یوز جاتے ہیں اور condiment کے طور پر اس کو use کیا جاتے ہیں یہ تھے مسترد کے uses جس کو سرسوں کہا جاتے ہیں two varieties ہم نے اس کی پڑی ہیں black mustard ہے اور brown mustard ہے آج کی ہماری fourth drug ہے اور final drug جو ہے glycosides کی next drug ہم پڑھتے ہیں رباب رباب کو عام طبان میں جو ہے اس کو ریون چھینڈی بھی کہا جاتا ہے اتنا common name نہیں ہے یہ بہت کم اس کا نام استعمال کیا جاتا ہے plant ہے یہ اور اس کی جو ہے roots کو یوز کیا جا رہا ہے drug کے طور پہ چائنیز رباب بھی کہتے ہیں اس کو ریم بھی کہا جاتا ہے چائنیز رباب بھی کہا جاتا ہے اور ریم بھی کہا جاتا ہے اس کو نیچ اس کی ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں ورڈ کل سورس پارٹ یوز کیا ہے اس کا 3 ورائیٹیز ہیں اس کی تین اقسام ہے رباب کی جن کو ایتھ ڈرگ کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے ڈرائی رائی زوم ڈرور سوف اس کی رائی زوم رور سوف یوز کی جاتی ہیں ریم آفیس سینیلی ریم پال میٹم ریم ایموڈی یہ 3 ورائیٹیز ہیں ریم آفیس سینیلی ریم پال میٹم اور ریم ایموڈی تین ورائیٹیز رباب کی یوز کی جا رہی ہیں فیملی ہے پولی گونیسی پولی گونیسی فیملی سے یہ بیلون کر تی ہے جگرافیکل سورس کیا ہے چائنہ یوارپ امریکہ نیپال چائنیز رباب کا جاتا ہے زیادہ تر وہاں پہ اس کو گروہ کیا جاتا ہے چائنہ میں بہت زیادہ اس کے علاوہ کیمیکل کانشننس کیمیکل کانشننس مین اس میں کون کون سے پائے جاتے ہیں ایموڈین ہے ایلو ایموڈین ہے یہ اس کے مین کیمیکل کونسٹینٹ ہے اس کے لابہ اس کے یوزز جو ہیں یوزز ہیں یوزز کے طور پر برگ کرے گی اگر ہم مقدار زیادہ استعمال کر رہے ہیں رباب کی زیادہ مقدار میں دو زیادہ ہے تو وہ کتھارٹی کے طور پر بہت انٹینس اس کا رییکشن ہوگا ایفیکٹ ہوگا تو یہ جو ہے رباب بیسیکلی جیسے ہم نے پڑھا تھا ایلو اور سینہ جو ہے وہ انتھرکوینون گلائکو سائیڈ کی کلاس سے بلونگ کرتا ہے تو رباب جو ہے وہ بھی انتھرکوینون گلائکو سائیڈ کی کلاس سے بلونگ کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے آسان ہوگا یاد کرنا کہ رباب ایلو اور سینہ جو ہے یہ تین ان کی یوزز بھی آپس میں ملتے جو ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز ان کی سیم ہے رباب کی اس کے علاوہ آج ہم نے فور ڈراز پڑی ہیں سب سے پہلے ہم نے پڑی تھی سکویل پھر مسٹرڈ سکویل گلائس رائزا مسٹرڈ این رباب یہ فور ڈراز آج ہم نے سٹڈی کی ہیں یہ لاس ڈراز تھی ہماری رباب گلائکو سائیڈ کی جو ڈراز ہیں وہ آج انڈ ہوتی ہیں تو اب آپ نے گلائکو سائیڈ کی جتنی بھی ڈراز ہیں ان کا بھی ٹیبل بنانا ہے سکیم بنانی ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس کا ٹیبل فارم میں گلائکو سائیڈ کی جو کلاس ہے بہت امپورٹن کلاس ہے اس کی ڈراز امپورٹن ہیں تو اس کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے نیکس لیکچر میں ہم نیو ٹاپک سٹارٹ کریں گے فارم اگنوزی کا آج کے لیکچر میں ہم نے گلائکو سائیڈ کو انڈ کی ہے نیکس لیکچر میں نیو ٹاپک پڑھیں گے آج کا لیکچر یہ ہی پہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ